مرانوں کی تانگیں کا اپنے لگتی ان کو لگتا ہے بخار چڑھ جاتا ہے اور جس جگہ ہم نے جلسے کی دیمائنٹ کی دادوے کی رونے جگہ نہیں تھی کندکورٹ میں کی سٹیڈیم نہیں دیا سکھر گئے ملٹری روڈ میں تھی ہیدر آباد آئے سارٹی سی گراؤنڈ نہیں دیا سیون گئے ملاکرہ گراؤنڈ نہیں دیا وہ عمر کو اٹھ گئے وہاں نیا ڈراما کر دیا گئی یہاں تو سپورٹس ہو رہے ہیں اور اب جا کر ہمیں پرمیشن دینے کے باوجود ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ہماری اپنی جگہ ہے شہریار خان شہر صاحب کی ذاتی زمین ہے اس کے اوپر رونیکس سیکیورٹی کوئی تریٹ کا نام دے کر ہمیں رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دکان بڑھ چکی ہے پیپل پارٹی کی بسات سن سے لپڑ چکی ہے لپڑتے جا رہی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا رک سکتو تو رک لو ہمارے چیرمین کی سٹینڈنگ اسٹرکشنز ہیں کیپی سی ایم کی سٹینڈنگ اسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بھی اپوزیشن جماعت اکثر زرداری صاحب جا کے وہاں جلسیاں کر رہے ہوتے ہیں پاک سو آٹھ سو سات سو ہزار کی دعوتوں کے پر لوگ کٹھے کر رہے ہوتے ہیں جہاں چاہے جاؤ سٹیڈیم مانتے ہیں سٹیڈیم دیتے ہیں جس جگہ مانتے ہیں پروٹیکول ملتا ہے سکیورٹی ملتی ہے لیکن آج ہم نے جیسے پتا چلا تو فوری طور پر میں کراچی سے نکلا ہم نے ہیدر آباد میں ابھی ہنگامی میٹنگ کی ہے اور ہم نے تیہ کیا ہے اگر انہوں نے ہمارے جلسوں میں سندھ میں یا پورے پاکستان میں سیاسی ایکٹیوٹی کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اس حق کو اگر چھیننے کی کوشش کی گئی تو جلسوں کے ساتھ ساتھ گزائرے بھی ہوں گے دھرنے بھی ہوں گے ان کا گھراؤ بھی کیا جائے گا یہ جاتے ہیں سرکاری سطح پر ان کے پورے